بدقسمتی سے کراچی شہر میں یہ مسئیبتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ کوئی اگر کام کرتا ہے کہ شہریوں کو مشکل نہ ہو تو یہاں بہت سارے لوگ اس لیے بھی کام کرتے ہیں کہ شہریوں کو مشکل ہو تاکہ سندگرمنٹ کو جو ہم گالیاں دے اس کو برابلہ کریں اور اس کو ہم خراب کریں تو یہ مسائل ہیں جو کسی اور شہر میں مسائل نہیں ہیں اور مجھے گلا تو ایک سچی بات ہے میڈیا سے بھی ہے بھئی ٹھیک ہے اگر لوگوں کے مسائل ہیں تو آپ کو دکھانا چاہیے لوگوں کے گھروں میں پانی گیا آپ کو دکھانا چاہیے لیکن یہ پانی صرف کراچی میں نہیں گیا اگر لاہور میں بارش ہوئی تھی تو لاہور میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی مجھے نہیں پتا کہ کسی چینل نے کوئی ٹرانسمیشن چلائی ہو دکھائی ہوگی خبر آپ نے دو تی منٹ کے لیے کہ بارش ہو گئی اور لاہور دھول گیا ہوگی کہ ٹھیک ہے دکھایا ہوگا پشاور میں بھی ہوا تھا پنجاب کے اور شہروں میں بھی ہوا تھا لیکن اس قسم کی ٹرانسمیشن نہیں آئی کہیں پہ یہاں میں نے دیکھایا کہ ایک ایک چینل پہ اگر ایک منٹ کی خبریں ایک گھنٹے کی خبریں ہوتی ہیں تو چھپن منٹ جو ہے کراچی کو پہ چلائے گئے چھپن منٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی شاید جاتی ہے اور خیر سندھ حکومت تو عادی ہے اس قسم کی چیزوں کی لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چینل اپنے آپ کو خود ایکسپوس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ وہ کس طرح سے سندھ کے لوگوں کی منتخب حکومت کے خلاف کمپین چلاتے ہیں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مودی سرکار سنتا ہوں دوسرا یہاں سائن سرکار سنتا ہوں نیازی سرکار میں کیوں نہیں سنتا ہوں بزدار سرکار میں کیوں نہیں سنتا ہوں جام سرکار میں کیوں نہیں سنتا ہوں محمود خان کی سرکار میں کیوں نہیں سنتا ہوں آپ ہمیں کیوں ہندوستان سے کمپیر کرتے ہیں ہم پاکستان کے شہر ہیں بھائی ہماری شکلیں اچھ نہیں لگتی ٹھیک ہے برا بلا کہہ دیا کرو لیکن کم اصکر رویہ اپنے ایسے رکھو کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ آپ کمس کم ہمیں بھی پاکستانی سمجھتے ہیں یہ جو سائن سرکار والی کہانی ہے مجھے اس کی ایک وجہ بتائیے یا تو سب کے ساتھ کیجئے لیکن یہ جو بالکل سنگل آؤٹ کرتے ہیں سندھ کی حکومت کو اور سنگل آؤٹ کر کے اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ جیسے شاید سندھ حکومت کے علاوہ باقی جو پورے ملک میں جو انہیں دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کو لاکھوں کرون لوگ آپ کے چینلز کو دیکھتے ہیں آپ کے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس طرح کا رویہ نہیں آنا چاہیے سامنے کہ کسی ایک صوبے کی حکومت کو آپ کسی بکس کی بنیاد پر کسی نفرت کی بنیاد پر یا کسی ایجنڈے کی بنیاد پر آپ نشانہ بنا رہے ہیں